بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ منگھڑت کہانیاں جب سناتے ہیں ان کے جو تجزیع غلط ثابت ہوتے ہیں ان کی میں آپ کو کچھ مثالیں بتاتا ہوں انہوں نے سب سے پہلے نئی بخاری صاحب کے حوالے سے آپ کو پتایا بہت ساری باتیں کی لیکن نئی بخاری صاحب کے حوالے سے وہ ساری باتیں غلط نکل آئی میں ان کے پروگرام کا لنک اس میں شیئر کروں گا تاکہ آپ بھی سن سکیں پی ٹی وی کے کیونکہ جاب مل گی تھی کہ اپوزیشن کے بیانات وغیرہ وغیرہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں انہوں نے اسی طرح کھل کر ایسی باتیں کی جو کہ ساری کی ساری غلط اور بے بنیاد نکلی موید یوسف جو وزیراعظم کی آپ کو پتا ہے سٹریٹیزک پلاننگ کے وہ ایڈوائزر ہیں ان کی ساری باتیں غلط نکلی وہ بھی لنک ڈال دیں گے لیکن ان کا ایک انٹرویو جو کہ سی سی پی او عمر شیخ کے ساتھ تھا وہ درست نکل آیا عمر شیخ سی سی پی او میں نے اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس خبر گجو ہی مجھے ملی میں نے اس پر پجاب حکومت سے ان کو موقف مانگنے کی کوشش کی دو حکومتی عدداروں سے اور روف کلاسرا صاحب سے بھی بات کرنے کی لیکن وہ اس پر کھل کر بول نہیں سکتے اور وہ بات کرنا نہیں چاہتے سیدھی سی بات ہے وہ اس پر بات نہیں کریں گے ان کی باتیں پہلے بھی غلط نکلیں روف کلاسرا صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم کے ساتھ جب گورنرس پر بات کر رہے تھے وہ کرونا کے دلوں میں جب بلایا تھا تو انہوں نے کرونا پر ایسی تنقید کی گورنر پر بیڈ گورنرس تو زیراعظم نے بلکہ ڈانٹ دیا تھا کہ اب ہم آپ سے پوچھ کر تو حکومت کر نہیں سکتے کہ آپ کے تجزیہ خبریں اپنی جگہ لیکن حکومت کے ایک ڈیکیو ہے یہ غصہ روف کلاسرا صاحب کے دل میں تھا اسے آپ صحافتی چالبازی کہلیں سارے صحافی جانتے ہیں کہ یہ کیسے کی جاتی ہے انہوں نے بڑے طریقے سے عمر شیخ جو سی سی پیو لاہور ہیں انہیں اپنے انٹریوز میں بلانا شروع کیا تعلقات آپ کو پتہ ہے ہم سب کے ڈیویلپس ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر ان کے پر اعتماد کا رشتہ قائم کیا پھر آہستہ آہستہ ان کو لور کیا مطلب ان کو اس انداز میں وہ ٹریک پر لے کے جاتے ہیں گفتگو میں کہ وہاں سے بات نکلتی ہے اور اب پہلی جنوری کی پہلی دماغہ دار خبر یہ ہے کہ سی سی پیو لاہور عمر شیخ صاحب کا ٹرانسفر کر دیا گیا اور آر پیو فیصل آباد غلام محمود ڈوگر کو سی سی پیو لاہور بنا دیا گیا اور ان کو وزیراعی پنجاب جو عثمان بزدار ہے وہ عمران خان صاحب کے مشورے سے ہٹایا وہ کیوں میں بتاتا ہوں آپ کو سی سی پیو لاہور کو ہٹانے کی وجہ کیا ہے تو اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اور کیوں میں نے رعوف کلاسرا کا اس میں خاص طور پر ذکر کیا اور اس کے بعد میں آپ کو ایک ثبوت پی سکینڈ میں دوں گا یا ڈسکرپشن میں ضرور کوشش کریں گے ڈالیں گے لیکن بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ شاید دیکھتے بھی نہیں کہ سی سی پیو لاہور نے ابھی پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک مجرم کو گرفتار کرتے ہیں اور عدالتیں اس مجرم کو چھوڑ دیتی ہیں عمر شیخ صاحب نے یہاں تک کہا کہ ہم نے ایک مجرم کو انیس دفعہ پکڑا انیس دفعہ اور عدالت نے اس کو انیس دفعہ زمانت دی اب آپ دیکھیں کہ یہ میرٹ کے سسٹم میں اس پر بات کرتا ہوں اور یہ انٹرویو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ناگوار گزرا جس کے بعد دو دن پہلے کسی کیس کے سلسلے میں جب لاہور ہائی کورٹ میں وہ چیف جسٹس نے عمر شیخ پر اس انٹرویو کا غصہ نکالا اور کہا کہ آپ سے سی سی پیو ہیں آپ صرف سی سی پیو رہے ہیں آپ کی کارکردگی کیا ہے آپ کیا تبدیلی لائے ہیں وہ ان کے تانے مارتے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ پھر اٹارنی جنرل پنجاب سے انہوں نے کہا کہ بہت سی باتیں توہینے عدالت کے زمرے میں آتی ہیں حالانکہ ٹھیک کرنا اس کو نہیں ہے زمرے میں ان کو توہین نظر آگی پنجاب حکومت نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ عمر شیخ صاحب کو ہم تبدیل کر لیں کیونکہ ایک تو بھی وزیراعظم کے بینوئی کے پلوٹ کا کیس تھا اس میں بھی ان کو رگڑ دیا گیا اور اس میں اب یہ جو اس نئے کام میں رگڑ دیا اب انہوں نے عمر شیخ اپر جس طرح صحافتی اور میڈیا وہ کیوں میں بتاتا ہوں آپ کو اب آپیں دیکھیں جا جا کیا آسمان سے اتریں کیا یہ انصاف ٹھیک کر رہے ہیں کیا ان پر ہم لوگ بات نہیں کر سکتے کیا یہ کبھی قتل کے ملزم کو زمانتیں دے کر رہا کر دیں کیا بھی کسی کے غلط کام ہوئے ملزمان کو چھوڑ دیں اور جب کوئی انصاف پر بات کریں بچوں کے کیسے جاتے کیا ہوتا ہے اس کا تو اسے توہین عدالت سے ڈرا دیتے ہیں ہم ان کے فیصلوں پر تو بات کر سکتے ہیں عمر شیخ کی یہ بات بلکل ٹھیک تھی کہ ریاست اسی دن ہی مار گی تھی کہ جس دن دن دہاڑے ایک پولیس والے کو گاڑی کے نیچے کچل کر مارا گیا اور اس کی ویڈیو نظر آنے کے باوجود قاتل کو بری کر دیا گیا اب یہ بات سی سی پیو کہہ رہا ہے اور یہ بات اس چیف جسٹس کو بری لگی آپ یہ انٹرویو جو مجرم کو چھوڑنے کا ہے ویسے یہ یوٹیوپر پڑا ہوا ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو مقدمات زیرے التوا ہے ان کی تعداد بیس لاکھ سے زیادہ ہے جو کہ اوپر والی کورٹ میں لور کورٹ اور سپریم کورٹ میں موجود ہیں حضرت چیف جسٹس صاحب ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو آپ لوگ کوئی میکنزم نہیں بنائیں گے کہ یہ کسی طرح حل ہو سکے آپ سے پہلے وہ افتخار چودری صاحب تھے وہ عوام کو چڑیا بنا کر نکل گئے اب وہ کہاں ہیں ساکب نصار صاحب اب کتابیں لکھ رہے ہیں جناب خوصہ صاحب مطلب یہ اب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے دیکھیں آپ یقین کریں ان کی پوری لسٹیں میرے پس پڑی ہیں میں آپ کو کسی ایک پرگرام میں انشاءاللہ پورے ایک ایک گو تھو کر کے بتاؤں گا کہ ایک ایک فیصلے کے بارے میں ان پر آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ جو ہے ان کے تو میرے خلال میں لاہور ہائی کورٹ کا نام آپ دیکھیں میمز تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ نام بدلنا چاہیے یہ ہونا چاہیے لیکن جو جدر بھی جوڈیشری سے کوئی جونیون وکلا نکلا اس سے مسلم لیگ نے ان کا کارکن تھا اس کو انہوں نے دھوند دھوند کر مسلم لیگ نے جج لگائے تھی اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سینئورٹی میں اب یہ یہاں تک پہنچ گئے یہ سارے وہی ججز ہیں ابھی آپ عمران خان صاحب کے جو بینوئی کے پلوٹ کا کیس ہے جو میں نے کل اس پر بڑی تفصیل سے بات کی آپ یہ دیکھیں کہ ان عدالتوں کو مرنے کے بعد لوگوں کی زمانتیں منظور کرنا آتی ہیں کچھ سموسہ چوری کر لے تو سالوں تک وہ بچارہ قید رہتا ہے چاند بی بی جیسے کیس ہے جہاں آپ دیکھیں یار نا انصافی اور جب بھی حکومت کوئی صحیح کام عمر شید ٹھیک بند ہے بالکل میں نے اس کی بڑی ریسرچ کی بڑا ٹھیک ٹھیک بندہ چن کے لگایا گیا تھا لیکن یہ کبھی بھی ایسے بندے کو نہیں چلنے دیں گے یہ میاں نواز شیفہ آپ زندگی کی زمانتیں مانگتے ہیں کبھی آپ کو ارتغل کے ڈراموں پر عدالتوں میں ٹھٹھے اور مزاق کرتے ہیں جوختے لگا رہے تھے لیکن قوم سے یہ مزاق نہ کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیراعظم عدالتوں سے تصادم نہیں چاہتے کیوں وزیراعظم نے وزیراعظم پنجاب نے جب بات کی تو وزیراعظم نے چوچ رہ کیا اور عمر شیخ کو اٹھا دیا حالانگی ایک عام وزیراعظم کے لیے بستی لگتی کہ میں پانچ آئی جی چینج کر کے لار ہوں لیکن انہوں نے کہا عدالتوں سے تصادم نہیں ہوگا کسی کی فیصلے تنقید انہیں دیں عدب کے دائرے میں رہ کریں گے لیکن عدالت کو اپنا اعتصاب کرنا چاہیے میں آپ کو ایک میں تھوڑی سی بات ہوں میں مائک لے کر پاکستان کی عدالتوں میں گیا میں نے وہاں ساحل جو لوگ انصاف کے لیے آئے تھے اب میرے پروگرام اس پر پڑے ہیں بہت دکھا چکا ہوں اور میری ذاتی رائے ہے کہ اگر پاکستان میں صرف عدلیہ اپنا کام صحیح کر دیں تو یقین کریں عام آدمی کی زندگی بدل سکتی ہے عادے سے زیادہ مسائل جو ہے اس وقت معاشرے میں وہ صرف عدالتوں کے عمر شیخ جو سی سی پیو ہے یہ کسی سیاسی پوسٹ سے نہیں آئے بندہ دلیر آدمی اسی لئے جس دن سے وہ عمر شیخ اس پوسٹ پر لگے پہلے ان سے تو آپ کو یاد ہے دنیا نیوز کے سیٹھ سے جب وہ گارڈز واپس لئے گئے تو وہ نراز ہوگے انہوں نے پھر ایک پورا ایک کیمپین چلا دی پھر ایک اور میڈیا کے جو آنر ہیں ان کے ساتھ ان کا تنازہ تھا پھر اس کے بعد سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کیونکہ انہوں نے ہاتھ ڈالنے شروع کیے پھر اب جیسے قبضہ گروپ کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈالے جن پر وزیراعظم کے جیسے ایک کیس تو وزیراعظم کا تو ہائلائٹ ہوگا ہے ان کے بہنوی کا جو بے تہاشا کیسز ان کے سامنے آئے ہیں پلوٹس کے زمینوں کے جائدادوں کے جس پر یہ عمر شیخ ان کو پکڑ دے تھے یہ بڑے تگڑے لوگ ہیں لاہور میں لاہور میں نواز شیف صاحب کی جو حکومت تھی وہ تیس سال سے زائد عرصہ گزار کے صرف ایک ہی کام کر کے گئی ہے جہاں جہاں آپ لاہور کی چاہے وہ ال ڈی اے ہو چاہے وہ انٹی کرپشن ہو چاہے وہ ان کے ٹرانسپورٹ کے ڈپارٹمنٹ ہو جو بھی ہر ادارے میں میاں صاحب نے ایک کام بڑا زبردست کیا اپنے بندے فٹ کرائے ہوئے ہیں اور ہر بندے چن چن کے اس سارے نظام کو بدلنے کے لیے بڑا وقت چاہیے لیکن یہ سی سی پیو صاحب کی جو ٹرانسفر ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ لاہور پولیس کی پروفارمنس بڑی زبردست ہو رہی تھی اور یہ پنجاب کے جو وزیراہل ہے عثمان بزدار صاحب یہ انہیں بہت بہت جھٹکہ لگا ہے کیونکہ اب جو نیا آئیں گے اور پھر نئی سیرے سے ان کے اندر کوارڈینیشن ہوگا اس میں بڑا ٹائم لگے گا